صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قزوے سے واپس تشریف لا رہے ہیں قزوہ اس لڑائے کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریف ہوئے ہو اس لڑائے کو قزوہ کہتے ہیں اور سلکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں آرام قیل عادہ فرمایا ایک درب تک ہی چھاؤں میں ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور آپ نے اپنی دلوار مبارک کو دردہ سے لٹکا دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن منتظر تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سودے ہوئے دیکھا تو دشمن قریب آیا اور دشمن نے سلکار دعالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار مبارک کو اٹھا دیا اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آنکھیں کھل گئی اور دشمن کے ہاتھ میں اپنی تلوار کو دیکھ لیا دشمن ہمارے نقی سے کہتا ہے اے محمد کہتو صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد بتاؤ تمہیں اس تلوار سے کون بچائے گا حقیقت پاک میں الفاظ ملتے ہیں میں یمناو کم انی بتاؤ محمد تمہیں اس تلوار سے کون بچائے گا ہم ہوئے تو کتنے پریشان ہو جاتے ہیں کتنے حیران ہو جاتے ہیں لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق دیکھو اللہ سے یقین دیکھو اللہ پر کیا فرمایا اللہ جو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ نکلائے اس اللہ نکلنے کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ کا نام سن کر اس دشمن کے ہاتھ میں کب کبیتہ ہی ہو گئی لرزہ داری ہو گیا اس کا ہاتھ کا اپنے لگا اور تلوار ہاتھ سے نیچے گئ گئی اب یہی تلوار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں میں اٹھا دی اور آپ نے بھی یہی سوال کیا بتاؤ اب تمہیں میری تلوار سے کون بچائے گا لیکن وہ تو اجمار مالا تھا نہیں اس کا تعلق تو اللہ سے تھا نہیں اس نے کیا کہتیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ کے نبی تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے آپ چاہے تو مجھے قتل بھی کر سکتے اور آپ چاہے تو مجھے معاف بھی کر سکتے ہیں اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے ہیں مجھے ماننے کے لئے تھا مجھے ختم کرنے کے لئے ایسا بتاتا ہوں تجھے میں تجھے کو ختم کر دیتا ہوں لیکن سنکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے افلاح کے آلیہ دیکھو تلوار کو اپنی جگہ پر رکھنے ہوئے فرمائے جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا ہے جاؤ میں نے تم کو معاف کر سکتے ہیں